اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اسلام علیکم سوفی ایس کو خاص میں آپ سبی کا ویلکم آج کل تیوہاروں کا سیزن چل رہا ہے تو آج ہم لوگ بنائیں گے کچھ میٹھا تو اس کے لیے ہم بنانے جا رہے ہیں بالو شاہی تو چلیے دکھاتے ہیں کیسے بنانی ہے اور کیا کیا چیزیں چاہیے اس کے لیے تو ہم نے یہ لے لیا ہے دو کپ میدہ جس کو ہم چھانیں گے اور اب اس میں ایڈ کریں گے 3-4 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور اس پہ یہ ڈال دیں گے 1-4 ٹی سپون نمک اور اس میدے کو ہم چھان لیں گے اس کی ایک زبردستی ٹپ ہے کہ یہ جب آپ کو بنانا ہے تو میدہ ایک دن پہلے آپ فریج میں رکھ دیں میدہ آپ کا خوب تھنڈا ہونا چاہیے اب یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ گھی 1-4 ٹپ اور اب اس کو ہاتھ کی مدد سے ہی ابھی اس کو سب ملائیں گے ہپس میں پہلے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس طریقے سے سوکھی میں یہ اچھے سے گھی کو خوب مکس کریں گے اب دیکھیں یہ ایسے لڈڈو سا بن جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کھی پرفیکٹ ہے اس میں اب اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کو ملائیں گے آٹے کو گون دیں گے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے ہلکے ہاتھ سے یہ ہم نے لیا ہاف کپ پانی اس کو تھوڑا تھوڑا سا ڈال کر کے اس طریقے سے سب مکس کر دیں گے اس کو گوننا نہیں ہے اس طریقے سے مکس کرنا ہے اس کو ساری سارا آٹا ایک ساتھ ملا دینا ہے اس کو اب اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے اس کو آسی ڈھاک کر کے رکھیں گے اب ہم چاشنی برانے کی تیاری کریں گے جب تک کہ آٹا میرا بیس سے پچیس منٹ تک اس کو ہم نے رکھا ہے اس دوران ہم چاشنی تیار کر لیں گے یہ ایک بڑے برتن میں ہم نے لے لیا ہے دو کپ شکر اب اس میں اس کا آدھا پانی آٹ کریں گے ون کپ اور اس میں دو تین الائچی اس طریقے سے تھوڑا سا دبا کر کے کھولیں گے اس کو اور اس کو اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے اس تھوڑا سا زافران ہم نے بھی گا کر کے رکھا تھا اور اب اس کو چولے پہ جڑھا کر کے اس کو پکائیں گے اس کو جب تک پکانا ہے جب تک اس میں تھوڑا سا چچٹا پن نہ آجا ہے اور اس کا ڈروپ تھوڑا سا دھیرے دھیرے سے گرنے لگے لاسٹ والا بون تو اس کو ابھی دکھائیں گے یہ دیکھیں اب یہ چاشنی بالکل تیار ہے اب اس طریقے سے اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں لاسٹ والا ڈروپ جو ہے بہت دھیرے سے گر رہا ہے یہ لاسٹ والا اور اس کو ہاتھ سے بھی ایسا چیک کر سکتے ہیں ہلکا سا چٹ چٹا پنا گیا ہے ایک تار سے پہلے اس کو روک دینا ہے اب چولے کو بند کر دیتے ہیں اس کو ہم ڈھگ دیں گے تاکہ یہ چاشنی تھوڑی دیر تک درم رہے ہیں چلیں 20 منٹ ہو چکے ہیں اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں اس آٹے کو بہت ہی اچھا سا یہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی پڑھتے ہیں اس میں ہیں اب اس کو ہم لوگ ایک کام کریں گے ایسے اس کو توڑیں گے اور پھر اس کے اوپر جس ڈبل کریں گے اس طریقے سے اس کو توڑتے جائیں گے اور اس کو اوپر رکھتے جائیں گے چار سے پانچ بار ہم نے یہ کیا ہے اب اس کو ہم اس طریقے سے کر کے اب اس کو پرٹ فارم پہ ہی رکھ کر کے اس کو اس طریقے سے دبائیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی اس کے اندر یہ بھرا کوٹ رہا ہے اسی طریقے کا ہمیں آٹا چاہیے تو ایک بار اور ہم اس کو اسی طریقے سے دبائیں گے موسیقی یہ دیکھیں اس کے اندر سے موسیقی موسیقی اب اس کو ہم پانچ منٹ کے لئے اور ریسٹ دیں گے پھر اس کے بعد اس کی اس کو شیپ دیں گے بالو شاہی کا موسیقی اب پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں بہت ہی اچھا سا سیٹ ہو گیا ہے اب اس کی ہم چھوٹی چھوٹی سی لوگ بنائیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے لے کے اس کو دھیرے دھیرے ہاتھ کی مدد سے اسے اس کو راؤنڈ شیپ دیں گے بہت زیادہ چکنا بھی نہیں کرنا ہے اور بہت زیادہ کریک بھی نہیں دیکھنا چاہیے پھر ہاتھ کی مدد سے ہلکا سا اس کو دبائیں گے اس طریقے سے اور پھر سنٹر میں اس کے ہول کر دیں گے اس طریقے سے اور یہ جب فرائی ہوگی تو یہ کافی ہول چھوٹا ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہم نے ساری بالو شاہیاں بنا کر کے رکھ لی ہیں اس میں سکسٹین بالو شاہی دو کپ میں تیار ہوگی تو اس کو ہم نے ایک طرف تیل چڑھا دیا ہے چلیے تیل کو چک کر لیتے ہیں تو چلیے اس میں ایک چھوٹا سا پیس ڈالیں گے اور یہ جب اوپر آ جائے گا اس کا مطلب یہ تیل ہو چکا ہے یہ دیکھیں بابل دیکھ رہا ہے اس میں یہ اتنا ہی گرام ہمیں تیل چاہیے تیرے تیرے کر کے ساری بالو شاہی ایڈ کریں گے اس میں اس سے زیادہ اس میں نہیں ڈالیں گے ہم نے تیل زیادہ ڈالا ہوا ہے اس میں اور یہ اس کو یہ تھوڑا سا سائز میں ابھی بڑی ہوگی تو اس کے لئے تھوڑا سا سپیس بھی چھوڑیں گے بہت زیادہ اس میں بھر کے نہیں ڈالیں گے اور اس میں چمچ بلکل بھی نہیں چلانا ہے یہ خود بخود دھیرے سے ابھی فلوٹ کرتی ہوئی اوپر آ جائے گی اور ایک سائٹ ہلکا سا براون ہوگا تھوڑا سا آنچ تیز کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کا سائٹ چینج کریں گے اب دیکھیں ساری فلوٹ کر کے اوپر آ گئی ہیں اب اس کی فلیم پھوڑ ہی سی ہم میڈیم پہ کریں گے اس کا ایک سائٹ ہلکا گلابی کرنے کے لئے برکل بادامی کلر کیے فرائی ہوگی نیچے سے پھر اس کا سائٹ ہم لوگ چینج کریں گے دیکھیں اس کا سائز بھی جس ڈبل ہو گیا ہے بہت ہی اچھی سی پرتیں بھی کھل رہی ہیں اس کی اب اس کا سائٹ چینج کر سکتے ہیں ہم لوگ اور چمچ ابھی بھی بلکل نہیں چلانے ہیں بہت ہی زبردست اس کے پرتیں بھی کھل کر کے آ رہی ہیں پھر سے فلیم کو تھوڑا سا کم کریں گے اب یہ ہارڈ ہو گئی تو اس کو ہم چمچ یوز کر سکتے ہیں کلر بھی اس کا بہت ہی خوبصورت سا آنے لگا ہے اور اس کو فرائی کرنے میں کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ لگ جاتا ہے دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا کلر اس کا آ رہا ہے اب اس ٹائم اس کو دو سے تین منٹ کے بعد نکال لیں گے اب اسی وقت چاشنی کو بھی چک کریں گے چاشنی ہلکی نیم گرم ہونی چاہیے اگر چاشنی تھنڈی ہو گئی ہے تو اس کو دو منٹ کے لئے چولہ جلا کر کے اس کو گرم کر لیں ہلکی نیم گرم کر لیں پھر اس کے بعد یہ بلکل گرم جائے گی اس میں اور چاشنی بلکل نیم گرم ہوگی دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا کلر آ گیا اب اسی وقت اس کو نکال لیں گے اور چاشنی میں ڈائریکٹل ڈال دیں گے اس کو اب یہ چاشنی بھی تھوڑی تھنڈی ہو گئی تھی اس کو ہم نے دو منٹ کے لئے گرم کر لیا ہلکی نیم گرم چاشنی ہے اور اب ہم اس میں سارے اپنی باروشاہی آئٹ کر دیں گے تو اس کا ایک سائٹ ہم نے ابھی تین سے چار منٹ تک اس کو چھوڑیں گے پھر اس کا سائٹ چینج کر دیں گے تین سے چار منٹ دوسرے سائٹ رکھیں گے پھر اس کو نکال لیں گے اس طرح اپنے سے کر سکتے ہیں تاکہ اچھے سے اس میں سارا شیرہ اچھے سے جذب ہو جائے بالوشاہی میں تو یہ ہم نے اس کو نکال لیا ہے پلیٹ میں اور اس کو ہم تھوڑا سا پیستے سے garnishing اس کی کریں گے اب اس پہ ہم لگائیں گے تھوڑا سا چاندی کبر تو دیکھیں بہت ہی زبردستی بالوشاہی بن کر کے تیار ہو چکی ہے اور اس کو اب ہم ایک تھوڑ کے بھی دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں بہت ہی خستہ ہے اندر تک شیرہ پہنچ گیا ہے بہت ہی زبردستی بن کر کے تیار ہے اور اس کو آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اور بتائے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور اپنی اگلی فرمائش میرے کامنٹ سیکشن میں کرنا نہ بولئے گا تو چلئے پھر ملتے ہیں سوفی ایس کو کھاؤ اس میں ایک نئی سی مزیدار ڈش کے ساتھ اپنا خیال رکھیں تینک یو موسیقی موسیقی